اسلام علیکم my youtube family کیا حال چال ہیں سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی اب کافی بہتر ہوں آپ سب کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے میرے لیے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ابھی میرے سے پروپر بولا نہیں جا رہا کیونکہ ابھی نا اس سائٹ پہ کافی پین بھی ہے سوزش بھی ہے اور کھایا بھی ابھی نہیں جا رہا ابھی میں جا رہا تھا میڈیکل سٹور پہ کچھ میڈیسن لینی تھی وہ لینی ہے اور آج ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے ان سے بھی ایک دفعہ پھر چیک اپ کروائیں گے اور گھر کے کچھ کام شام ہیں اسما کو بھی کال کی ہے ان کے گھر والے وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں اور کوئی کام شام چھوٹے چھوٹے وہ کروانے ہیں گھر کے سائیاں وغیرہ کروانے ہیں کچھ کام گھر والوں نے میرے ذمہ لگایا تھے وہ بھی آج کروانے ہیں مطلب ایک تو کیمرو والا تھا وہ کروانے ہیں اس کے علاوہ اور بھی گھر کے کیونکہ ان کے ویکنڈ ہے پھر آگے مجھے ویکنڈ پر چھوٹی نہیں ہونے ایک ہفتہ تو اس لیے بھی سوچا ہے کہ آج سارے کام شامنا کمپلیٹ کر لوں تو آپ سب نے اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے اور آپ سے جو بھی روٹین ہوگی وہ بھی شیئر کریں گے اسما آتی ہے اس سے بھی ملاقات کرواتے ہیں تو چلیں جی ہم آئے ساتھ رہیں جی اسما آ چکی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بہن اور بھائی آئے ہیں اور ساتھ وہ کام شام کر رہے ہیں اسوائیاں وغیرہ کر رہے ہیں یہ کمرہ میرے والا سیٹ کر دیا ہے اور دوسرے کمرے بھی سیٹ کر دیا ہے ادھر یونی فارم وغیرہ کپڑے وغیرہ میرے دو ہوتی ہیں سارے اور ابھی بنا رہی ہیں ناشتہ ابھی میں آپ سب کی اسما سے بھی اسلام دو کرواتا ہوں اسما اسلام علیکم کر رہے ہیں اور سنائے سب ٹھیک ہے گھار والے بھی سب ٹھیک ہیں اور جی ادھر بان رہا ہے شیک اور ادھر میں لے کے آئے تھا فلوٹ اپنے لیے کام شام ہو گیا سارے ہاں جی بھائی ہو گیا سارے کمپلیٹ ہو گیا چلیں جی کام شام سارے ہو گیا ہیں کمپلیٹ ابھی میں نے کی ایک آل بھائی آسف کو جو ہمارے ہمسائیں ان کے ساتھ جانا ہے کیمرے بگر لینے اور کیمرے کو جو کام شام کروانا ہے وہ بھی آج ہی کروا لیں گے تو ابھی وہ آتے ہیں تو پھر ان سے ہی ملاقات کروانا ہے تو ابھی آپ مائے ساتھ رہیے گا جی تو ادھر میرا ملک شیک بن کے آ چکا ہے اور ادھر لگا ہوا ہے جی میچ اور ادھر کاری آسما کام شام اپنے کام شام اس نے آل کر لیے ہیں اور بھائی آسف بھی آ چکے ہیں ابھی جانا ہے جی مارکٹ سمان لینے ابھی سمان لے کے آتے ہیں پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ابھی ہم آ چکے ہیں جی مور والا چوک جہاں پہ دیکھنی ہے جی کیمرے ادھر ہم چیک کر رہے ہیں جی کیمروں کا رزلٹ جی تو ہم واپس آ چکے ہیں اور یہ ہمارا جی پڑا ہے سمان یہ پڑی ہے جی ڈی وی آر اور ادھر پڑی ہے کیمرے باکی سمان بھی آ چکا ہے اور پیچھے باکی سمان لڑکے لے کے آ رہے ہیں یہ پڑی ہے جی ہمارے کیمرے یہ ہے جی کلر اس کیمرے اس میں کلر ریکارڈنگ ہوگی اور یہ ہے فائیو میگا پکسل تو باکی ہمارا سمان پہنچ رہے ہیں تو جیسے سمان آتا ہے پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں جی تو ہمارا باکی سمان بھی آ چکا ہے بندے بھی آ چکے جنہوں نے کیمرے لگانے ہیں ہمارے کیمرے انسٹال رہتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی نیچس ویڈیو میں کیمرے لگوائے ہیں تو ابھی کے لیے دے مجھے اجازت کی کا بھی لوگ ہینہ لوگ بنائیں گے ان کا بھی لوگ دیکھیں تو مجھے دے اجازت ٹیک کیر اسلام علیکم یوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں بس جب سے تیبی تابو سے آیا ہے نا سارے ہی بہت ہی ہمارے گھر میں ڈھیلے ہو گئے تو ہیام کو تیمپریچر اور وامنٹنگ نہیں ٹھیک ہو رہی سکینہ اور اسے ان بھی ذرا ڈیلو ڈھالوئی ہوئے میں ہے سب کے پتہ نہیں کیا بات ہے سب کو ٹانگوں میں کھلیاں پاڑ گئے شاید ہائیٹ پر چڑھ رہی ہیں کاروز تھیں کیا مسئلہ بارل طبیعت نہ سب کی کچھ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے زفر کچھ بہتر ہے الحمدللہ لیکن ابھی ان کی بھی پین ہے جو دو تین دن میں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ جب تک سٹیچ نہیں ٹھیک ہوتا تو سیکنڈ یہ ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جو سائیول والا ہمارا گھر ہے وہاں سارے کیمراز وغیرہ لگے کیونکہ پہلے تو تھا گلی میں ہمارے سٹریٹ کیمراز تھی اور ہمارے نیبرز کے تھے تو اس سے بھی کافی حل ہوئی تھی جب ایک دفعہ یہ لیڈیز والا انسیڈنٹ ہوئے لیکن اب جو ہے نا ہم لوگوں نے اپنے پرسنل گھر کے اندر اور باہر سب جگہ کیمراز جو انسٹرال کروا دیں گے ہیں اور یہ ہے کہ بھل حمدللہ زفر بھی گھر بھی سب چیزیں سیکیور ہو گئی ہیں سیکنڈ امپورٹنٹ بات میں نے یہ کرنی تھی کہ بہت سارے نیگیٹیو کومنٹس جو لوگوں کے آتے ہیں نا دل نہیں کرتا کہ بنا بار 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 ایک ہی بات کرتا رہے لیکن جب ایک گرد کومنٹ آتا ہے نا پھر سب جو کومنٹ دوبارہ کرنے آتے ہیں سب لوگ کومنٹس پڑھتے ہیں اور ایک اس نیگیٹیو کومنٹ کے نیچے ننڈھیر لگ جاتے ہیں چیزوں کا تو سب سے جو جب بھی نظرنیاز دلواتے ہیں جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے ہم لوگ ختم دلوارے ہوں کچھ بھی کریں تو فوراں آنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو لگتا ہے کہ شیعہ ہیں کافر ہیں یہ وہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ شیعہ کافر ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں سوشل میڈیا کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسئلک کو کسی بھی فرقے کو کسی بھی چیز کو بیٹھ کے ڈسکس کریں ہم شیعہ ہیں ہم سنی ہیں ہم سید ہیں مہلی حدیث ہیں ہم جو بھی ہیں ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمیشہ سب کچھ اچھا کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے میں بالکل مذہب کو ڈسکس نہیں کرتی اگر اہلِ بیعت کی محبت جو ہے اگر ان کی محبت ہونا یا ان کا غم منانا یا ان کی خوشیاں منانا اگر اس چیز میں آپ ہمیں کافر کہیں گے تو پھر ہم بالکل کافر بھی ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اہلِ بیعت کا جو غام میں وہ کوئی ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے مسلمان ہے کوئی بھی ساری دنیا مناتی ہے نظر نیاز بھی دیتی ہے لوگ ختم بھی دلواتے ہیں زیارات پہ بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں اب ہمیں میرا خیال ہے جو دور آگیا ہے اب مذہب کی لڑائیوں سے ان سب چیزوں سے نکل جانا چاہیے پھر میں بلیک کپڑے پہنتی ہوں تو مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ جی آپ تو کالے کپڑے محرم کی وجہ سے پہن رہی ہیں اگر آپ کوئی کلر فل پہن لی ہے تو اس پہ ابجیکشن آ رہے ہیں تو پھر جو نیگٹیو کومنٹ کرنے والے لوگ ہیں آپ ہی ڈیسائیڈ کر دیں کہ زندہ بھی رہیں کہ بلکل ماری جائیں اگر نہیں کپڑے کوئی پہننے آپ کپڑے ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں آپ کلرز بتا دیں جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان میں اور سسٹم ہے وہاں شلوارے کے میزے لینا بہت آسان ہے سلوا کے پہننا بہت آسان ہے یہاں جب ہم آتے ہیں سپین گنا چنا سا لگی جو ہوتا ہے جس میں لیمٹڈ سے شلوارے کے میزے یا کپڑے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے کپڑے اور ہماری فیملی کی بھی یہی روٹین ہے کہ ہم نے باہر بھی شلوارے کے میزے ہی پہن کے جانی ہوتی ہیں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سے یہاں سے جیسے ٹاپ مل جاتے ہیں لانگ شرٹس ملتی ہیں کچھ کریں تو یہاں پہ کپڑے میں بلیک کوئی بھی سوٹ پاکستان سے نلائی میں نے ایک دو تھے وہ امی کے ہی پہنے ہیں تو یہاں گنے چنے سے کپڑے اور ویسے بھی عقیدت احترام محبت دل میں ہوتی ہے اور ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے ہمارے خون میں بھی ہے تو یہ کپڑوں سے یا ان سب چیزوں سے نہیں ہونا باقی بارال سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کبھی بھی کسی بھی مذہب کو اچھا برا کہنا کسی فرقے کو کسی مسئلہ کو ڈسکس کرنا یہ سب چیزیں اچھی بات نہیں ہیں میں بار بار آپ سے آپ سب کچھ کہیں آپ ہم ایک ریٹی سائز کریں آپ ہم اچھا مشورہ دیں آپ بتائیں کہ بلوگنگ سٹائل کیسے بہتر ہو لیکن مذہب پہ یا کسی کو بھی کا فرق آپ کو نہیں پتا کہ ہم کون ہے ہم سید ہیں ہم شیع ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہونے کا تو پتا ہے لیکن آپ کو مسئلہ نہیں پتا کہ میلے سننا تک ہونے اور میں ڈسکس اسی لیے نہیں کرتی کہ مذہب یا اس سب چیزوں کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے پلیز ہمیں بھی جینے دیں ہم کوشش کر کے پوزیٹیو میسیج جو ہے وہ آپ کو سپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھی چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نیگٹیوٹی نہ ہم میں ہے نہ ہم دکھانا چاہتے ہیں تو کافر کہنا یا کپڑوں پہ کرنا یا چیزوں پہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے باقی اگر آپ اپنی طرح سوکو اچھی اپینین دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہ میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو غلط کومنٹ کرتے ہیں باقی الحمدللہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ اتنی زیادہ کمیونٹی ہے اتنی پوزیٹیو کمیونٹی ہے اور اتنے پیارے کومنٹ کرتے ہیں لیکن میں بہت ڈیلی سست ہو جاتی ہوں جواب بھی پروپ پر نہیں دے سکتی لیکن آپ سب کا پھر بھی بہت بہت شکریہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں شاید نیگٹیو کومنٹس کرنے والے بھی پیار ہی کرتے ہیں جو ایسے کہتے ہیں بارل پلیز تھوڑا سا جینے کا حق دیں اور کوشش کریں کہ مذہب پھر کہ یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ دیں اہلِ بیعت کی محبت آپ کو پسند ہے آپ کر لیں آپ کو نہیں پسند نہ کریں ہم جس وے میں دکھا رہے ہیں ابھی تم بہت کم دکھاتے ہیں کہ جتنا پوسیبل وے میں بہتر آپ کو دکھانا پیچھے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چال رہی ہوتی ہیں بلالہ ہی ہو پا کوئی کلیر ہو گیا ہوگا میرے آہ میرے ہاتھ کی یہ کنڈیشن ہے کہ ابھی نا پٹی کھولی تھی انہوں نے ویسے تو میری ریسٹ کو چڑھایا تھا لیکن نا پتہ نہیں کیوں اس سائیڈ پہ نا ساری سویلنگ ہے اور سکن ریش کر گئی ہے اور اس میں ایسے ہاتھ رکھتی ہوں نا یا ایسے رکھتی ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی بھی نا موومنٹ نہیں ہو پا رہی لیکن ابھی ہے کہ آج تو سنڈی ہے تو ڈاکٹر کو کل دکھاؤں گی باکی ننہ کو مل میری خدمت کر رہی ہیں ابھی ان سے اور بھی کرانی ہے تو چلیں جی ابھی ہمارے پاس جو کپڑے یہاں ہیں انہیں پہ گزارہ کر لیں آپ سب تو تھوڑے سے موڈرن ہو گئے تو پھر بھی گزارہ نہیں ہونا تو بہتر ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کو اچھی اپینین دیں گے ہم اس پہ ضرور عمل کریں گے تو چلیں جی ویلوگ کا آواز کرتے ہیں زفر کو بچوں کو مجھے دعائیں پیار محبت دینے کا بہت بہت شکریہ چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں بان رہی ہے جی فروٹ چارٹ اور آپ کیا لینے آئیں گے آڈو لینے آئیں گے یام فاطمہ آپ نے بڑا پیارا نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھی لاغنی ہے نیا تھا آپ کا نائٹ سوٹ یہ ادھر مو کریں چلو سب کو اسلام علیکم کریں اسلام علیکم ہاں بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے اسلام علیکم کرو آپ ہاں یہ ڈراؤزر بھی بہت ہی پیارا ہے چلو اسلام علیکم کرو اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا فروٹ چڑھ ماندے گی اسلام علیکم کرو پہلے سب سے ابی جی بنانا بریڈ بنائیں گے یہاں ایک کیلا لیا ہے تھوڑا سا نرم کیلا تھا اسے میش کیا اور اس میں ایک کپ جو ہے نا وہ ککنگ آئل کا ڈال لیں گے اچھا کپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والا کپ لینا ہے کوئی بھی سوسرز والا ٹھیک ہے نا یہ آپ نے ایک کپ تقریباً وان تھرڈ کپ پورا بھر کے نہیں ڈالنا تیسرا حصہ ڈالنا ہے چلو آپ اسے کرو مکس اس میں نا یہی والا جو ایک کپ ہے نا آپ نے اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے جو بھی کپ لینا ہے چھوٹا کپ لینا ہے ٹھیک ہے ساری چیزوں کی کونٹیٹی کے لیے سیم کپ رکھنا ہے وان تھرڈ کپ ڈال دیا ہم لوگوں نے اوئل کا اور ابھی ایک کپ جو ہے نا یہ چلنی کا ڈال لیں گے ڈال لے اس میں چلنی اب ہم لوگوں نے نا تقریباً ایک چھوٹکی نمک اور ایک کپ یہ بھر کے چلنی کا اسے اچھے طرح مکس کرو مرتباً یہ سچا ہوں آج میرا ہاتھ ہو صرف میرا ہاتھ ہو ہاں میرے انہی میں بہت کام کرو ڈال مینے میں بہت کام کرو اسی بانے آپ نے اس کی بینی پانے اپنی خدمتی کی رہا ہے چھلنج چیننی اور ڈال نمک نسوج ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے ایک اڈال ڈال آہ کے ر Amazing چھلنج جی اب یہ میں ہے کیلہ، اوئل، چیننی، انڈال نمک اور چھوڑی بہت ہو گیا بیگراؤنڈ میں تھوڑا سا دارچینی پاوڈر ڈال لیا ہے ونیلا ایسنس ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون بھارکے ڈال لیا ہے بس بس سے اور بیکنگ پاوڈر جو ہے نا ہم لوگوں نے ون ٹی سپون ڈال لیا ہے بس اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس میں میدہ ڈال لیا ہے چلیں یہ بلا جو کپ پہنا یہ ہم نے دیگرڈ کپ میدے کا اس میں آئے چلیں جی میدہ ڈال لیا ہے اب اسے اچھے طریقے سے بیٹر کو مکس کرنا ہے پھر ہم نے اس میں چوکلیٹ اور چوکلیٹ ڈال لیا ہے چلیں جی ہم اچھی طرح بیٹر کو مکس کریں گے ہم نے چوکلیٹ ڈال لیا ہے اس کے اندر اور تھوڑی سی کشمش ڈال لیا ہے بس 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 اچھا جی ہم لوگوں نے بیکنگ پین لے لیا تھا فروٹ کےک والا اچھے پھر ہم نے چوکلیٹ ڈال لیا ہے اب اس کو نہ وانیٹی ڈگری پہ نہ آدھا گھنٹہ کے لیے بیک کریں گے چلا گیا بیکنگ کے لیے اب اسے ہم وانیٹی ڈگری پہ نہ آدھا گھنٹہ بیک کریں گے چلیں جی اب چکن پیس نکال لیا ہے انہیں میریٹ کر کے رکھنا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے زنگر چکن کھانا ہے تو بس ان کو نہ مک پسیو سرک مرچیں ادرک لیسن کا پیسٹ اور لیمن بس یہ چیزیں لگا کے مرینوٹ کریں گے اور پھر کوٹنگ جیسے میں رنگ سی کرتے ہیں چلیں جی ہمارا چکن مرینوٹ ہو گیا اسے بس ہم فریز کرتے ہیں دیکھیں جی ہماری بلانا برد کر سکت بے گوڑی ہے انشاءاللہ بڑی اچھی بنے گی چلیں جی ہمارا چکن مرینوٹ ہو گیا یہاں پر تھوڑی سی فیش اور آج کپڑے بھی دھول رہے ہیں موسم کیونکہ ہمارے پاس ابھی ویدر بتا رہا ہے کہ بارش ہے لیکن کپڑے کافی سارے بچوں کے دھولی ہیں چلیں جی آپ سے ملیں گے ہم کال انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ بہت سارا خیار رکھے گا